السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کر کے نسبت کر کے بیان کرنا بڑا نازک مسئلہ ہے اس لئے حدیث بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات نقل کرنے کے سلسلے میں اہل علم اور علماء بہت احتیاط سے کام لیا کرتے ہیں پوری چھان پھٹک کر جب پوری تحقیق ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث ہے کس درجے کی ہے الفاظ ثابت ہیں یا نہیں کوئی گڑڑی بیچ میں تو نہیں ہے کہیں کچھ بیچ میں کمزوری تو نہیں ہے ان ساری چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کی جاتی ہے اور اگر یہ تحقیق نہ کی جائے اور بے دھڑک بغیر تحقیق کے اہل علم سے معلوم کیے بغیر حدیث کے نام پر کوئی بھی بات چلا دی جائے تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے سلسلے میں لانت فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا جو جھونٹ میلی جانب منصوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اس لئے کسی بھی بات کو حدیث کے نام پر بیان کرنے کے لیے انتہائی احتیاط ضروری ہے بہت سارے لوگوں نے خصوصا ہمارے تبلیغی بھائیوں نے حدیث کے نام پر بہت ساری باتیں چلا رکھی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں جو حدیث ہے ہی نہیں یا منگھڑت ہیں لیکن وہ چلی ہوئی ہیں میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایسی سات حدیثیں بیان کر رہا ہوں جو تبلیغی بھائیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ اس کو دھڑلے سے حدیث کے نام پر خوب بیان کرتے ہیں جبکہ ان کی کوئی اصل اور حقیقت ہی نہیں ہے میرے بیان کرنے کا مقصد اسلاح ہے تاکہ یہ لوگ جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں صحیح بات کو جان کر پہچان کر آئندہ اس کام سے باز آ جائیں ایک بات جو تبلیغی بھائیوں میں جماعت والوں میں مشہور ہے حدیث کے نام پر وہ یہ ہے یوں کہا جاتا میں پڑھ کر کے سناتا ہوں جس شخصی کی طرف اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے جہاد کے لیے قبول کرتا ہے اور جس کی طرف دس بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج کے لیے قبول فرماتا ہے اور جس کی طرف ستر مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے یہ حدیث کے نام پر ہمارے تبلیغی بھائی علم نہ ہونے کی وجہ سے بیان کرتے ہیں یاد رکھیں یہ بے اصل ہے بے حقیقت ہے اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کرنا جرم ہے گناہی کبیرہ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور دوسری روایت اور حدیث کے نام پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی دعی یعنی دعوت دینے والا کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اللہ تعالی اس قبرستان سے چالیس دن تک عذاب ہٹا لیتا ہے یہ بھی فروڈ ہے بے حقیقت بے اصل ہے یہ بھی ایسی بھی کوئی روایت ثابت نہیں ہے اس لیے اس کو بھی نہیں بیان کرنے چاہیے تیسرے ایسے ہی جو شخص اللہ تعالی کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی پانچ سو فرشتے مقرر فرما دیتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں یہ ہمارے بھائی اس طریقے کی حدیثیں فضائل بیان کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ بھی بے اصل ہے کوئی اللہ تعالی الگ سے فرشتوں کی جماعت کسی جماعت میں جانے والے کے لیے اس کے گھر کی حفاظت کے لیے نہیں مقرر فرماتا ہے اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کرنا جرم ہے گناہیں کبیرہ ہیں ایسے ہی ایک بات یہ مشہور ہے جو عورت اپنے خاوند کو اللہ تعالی کی راستے میں روانہ کرتی ہے وہ اپنے خاوند سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گی یہ بھی بلکل بے اصل بے حقیقت ہے اس سے بھی باز آنا چاہیے اور ایسی منگھڑت روایتیں ایسی بے اصل روایتیں حدیثیں اور خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی باتیں کرنا قطعا ناجائز اور گناہیں کبیرہ ہیں ایک روایت اور تبلیغی گشت میں دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام کی قبول ہوتی تھی بلکل فروڈ ہے یہ گشت کے فضیلت اور فضائل کو سمجھانے کے لیے کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے ایک امتی کی دعا کو تشبیح دی جا رہی انبیاء اکرام کے نبی کی دعا سے انبیاء اکرام کی دعاوں سے یہ بھی فروڈ ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے یہ حدیث نہیں ہے ایسے ہی ایک بات اور کہی جاتی ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا یہ بول ایک بار بولنے سے ایک سال کی عبادت کا عجر نصیب ہوتا ہے یہ بھی فروڈ ہے ایسی کوئی روایت ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ایسی کوئی بھی بات جو صحیح احادیث کے ذریعے سے ثابت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کر کے بیان کرنا گناہیں کبیرہ ہیں ایک روایت کے ایک اور حدیث کے نام پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں عید گزارے گا تو وہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح یا ولیمے میں شریک ہوگا العیاز باللہ کوئی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے یہ چند میری نگاہوں میں گزری ہیں چند مجھے ایک جگہ اس طریقے کی تحقیق ملی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے یا اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں اور یہ حدیثیں ہیں تو آپ کمنٹس میں حوالے کے ساتھ مجھے لکھئے تاکہ میں بھی اپنی غلطیوں کو درست کرسکوں لیکن بڑے بڑے اکابرین اور علماء کی تحقیق یہی ہے کہ یہ جو سات چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ بے اصل ہیں کہہ کر حدیث کے نام پر ان کو چلانا حدیث کے نام لے کر کہ رسول اللہ کی جانب منصور کرنا گناہیں کبیرہ ہیں اللہ ہم سب کو شمج نصیب فرمائے اور اس طریقے کی کمزوریوں کو ہماری دور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ